اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین مفتا اسماعیل صاحب جو کہ بھی کچھ عرصہ پہلے تک فائنانس منسٹر تھے یہ رجیم چینج جب ہوئی تھی مارچ میں اپریل 9 اپریل کے بعد مفتا اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے دو روز قبل ایک آرٹیکل لکھا ڈان میں اور اس میں میں سارا تو نہیں لیکن جو last two paragraphs ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ today our default risk has climbed up again and reached dangerous levels this risk won't vanish even after December bonds are paid off at the risk of sounding an alarm i have to say that we have no room left for error concrete my ears that reassure markets and lenders are urgently needed پھر وہ کہتے ہیں this government will have no right to criticize PTI or anyone else if having eagerly decided to come in power it is unable to do what is right for the country یہ انہوں نے کہا دو تین دن پہلے اور یہ کافی عرصے سے ہم سن بھی رہے تھے کہ default default لیکن اللہ کا شکر ہے بچے ہوئے ہیں لیکن اگر بالکل we are at the door step of default that is also مطلب ایک پریشان کن صورتحال ہے ملکی معیشت کے لیے ڈالر جو ہے وہ ویسے ہی ناپید ہے مارکٹ میں اگر ملتا ہے تو کہیں دو سو پچاس روپے یا حوالہ ہنڈی کے حوالے سے دو سو پینسٹ روپے اوپن مارکٹ میں دو سو پچاس بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ انٹرن بینک ہے وہ تقریباً دو سو پچیس روپے کا ہے لیکن وہ بھی ملتا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکس کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لسیز جو ہیں وہ ترٹی تو فورٹی پرسنٹ کم کر دیں ان کا جو حجم ہے یعنی کہ اگر کوئی ڈالر کی ایل سی کھولتا ہے ایمپورٹ کے لیے کسی چیز کے لیے تو اس کو ترٹی تو فورٹی پرسنٹ کم کر دیں ان دس سٹارٹ فرم ٹوڈے فرس دیسیمبر سے شروع ہو گیا ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دو تین مہینے چلے گا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈالر روپی پیریٹی جو ہے وہ بہتری اس میں نظر آئے گی کوئی روپی اپریشیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اطلاعات آ رہی ہیں پھر پانچ سو ملین ڈالر جو ہے وہ آ گیا ہے ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک سے وہ بھی ایک ریلیف ہے جس میں ڈار صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ بہت ٹائم لی ہے ہمیں پانچ سو ملین ڈالر مل گیا ہے ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک سے اور پھر انہوں نے یہ بھی کمیٹمنٹ دے دی ہے ڈار صاحب نے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کریں گے حالانکہ نائنٹھ ریویو میرا خیال میں ابھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں پتہ لگے گا اور آئی ایم ایف جو ہے اب زیادہ سے زیادہ سخت شرائط سامنے لے کے آ رہی ہے خاص طور پر ریونیو ٹارگٹس میں اور اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ پھر اگین آپ کے عمام کی جیب پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑنے والا ہے جس طرح گزشتہ رات تو وہ کوئی یہ کی جاری تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی لیکن ان کو اسی طرح براب جو تھی وہی پہ سٹیبل کیا گیا اور مٹی کے تیل جو ہے کیروسین آئل اس کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں قیمت میں کمی کی گئی ایف فیڈل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے بڑی encouraging reports ہیں کہ انہوں نے جو november 2022 over november 2021 جو ہے اس میں انہوں نے تقریبا 15.3 percent increase کیا ہے اور they have managed 2.69 trillion against 2.33 trillion جو کہ corresponding period november 2021 میں کیا گیا تھا اور لیکن بات یہ ہے کہ growth جو ہے وہs below the prevailing 27 percent inflation اب 27 percent inflation اگر آپ دیکھیں تو جو sensitive price indication sensitive price indicator on year on year year basis جو ہے وہ increase to 27.1 percent in november 2022 اور as compared to an increase of 24.0 percent a month earlier an increase of 18.1 percent in november 2021 اور month on month یعنی کہ basis کے اوپر 6.1 percent increase ہے november 2022 over november 2021 اور یہ جو صورتحال ہے مہنگائی اسی طرح ہم نے کبھی نہیں سنا تھا ناظرین کے پیاز جو کہ ہمارے گھروں میں روز مرہ کی ضرورت ہے ہر کھانے میں ڈلتا ہے وہ بھی ہمیں سوہ دو سو یا دھائی سو روپے کلو خریدنا پڑے گا تو یہ ساری معیشت کی صورتحال ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں ماہر معاشیات ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروق سلیم ماہر معاشیات ہیں اور ہمیں گائے بگائے گائیڈ لائنز بھی دیتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور ایک عام آدمی کا پرسپیکٹیو بڑے جو ہے یہ بڑے ووکل آواز میں ہمیں بتاتے ہیں عساق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ایک ریفارم ریسورس موبیلائیزیشن کمیشن بھی تشکیل دے دیا ہے یہ گیارہ بندوں پر مشتمل ہے اور یہ آر آر ایم سی یعنی کہ ریفارم ریسورس موبیلائیزیشن کمیشن اس میں ایکانومس بھی ہیں اس میں اس میں بزنسمن بھی ہیں اس میں ٹیکس کے ایکسپرٹ بھی ہیں اس میں کسٹمز کے ایکسپرٹ بھی ہیں سیلز ٹیکس کے بھی ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان یہ ان کا ٹی او آر جو ہے ٹرمز آف ریفنس یہ ہے کہ یہ ایڈوائز کریں گے منسٹری آف فینانس کو فینانس منسٹر کو ایکسٹنگ ریونیو پولیسیز پہ ایف بی آر ڈیٹے کو ایف بی آر کا جو ڈیٹا ہے اس کو ایویلیویٹ کریں گے at a macro level not at the micro level اور پھر identify کریں گے initiatives, measures, policies for resource mobilization, ease of doing business and pro economic growth یہ پچھلے تیس سال سے ناظرین جب سے میں journalism کر رہا ہوں اور اس کا بیشتر حصہ میں نے economic reporting کا کیا ہے یہی تین چار چیزیں ہوتی تھیں جو کسی بھی جو بھی آتی تھی team reform economic reform agenda کا لے کے آتے تھے پھر tax reforms آتے تھے بہت سارے reforms ہم سنتے رہے کبھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ کبھی world bank کے کہنے پہ energy sector کے reforms ہوتے تھے اور آج تک بھی ہم یہی سن رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب مفتی اسماعیل صاحب کی بھی آپ نے یقیناً ان کا article بھی پڑا ہوگا جو انہوں نے باتیں کی آج کا جو as we speak today جو ہے اس perspective میں کہ ایف بی آر بڑا hopeful ہے کہ جی revenue target بھی میٹ ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر دیسمبر کی bonds کی payments کے باوجود جو ہیں ہم شاید اس سے نکل نہیں پائیں گے risk جو ہے ختم نہیں ہوگا تو کیا options کی ہیں انڈار صاحب کے پاس other than this 11 member reform resource mobilization commission I mean we must isolate the problems separately کیونکہ بہت سے issues ہیں جو combine ہو گئے ہیں at this point in time میرے نظر میں دو تین چیزیں ہیں جن کو میں پہلے pick up کرتا ہوں اور سب سے important چیز جو ہے اس وقت جو ہمارا premium ہے risk premium markets میں جو indicate ہمیں کر رہا ہے کہ the markets are not satisfied with what we are doing اور ہمارے حالات جو ہیں ان سے وہ بہت پریشان ہے اور اس میں ایک تو credit default swaps کی تو بڑی ایک چرچہ ہمارے ہاں ہوتی رہی لیکن اس سے بھی زیادہ important important چیز ہے جو ہمارے bonds جس discount rate پہ وہ اس وقت جو yields دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا جو implication ہے کہ پاکستان کے جو capital market transactions ہیں وہ پاکستان کے لیے بند ہیں یعنی کہ جب bond آئے گا ایک maturity کے لیے اس کو pay کرنے کے لیے آپ کو ڈالرز اپنے reserve سے دینے پڑیں گے اور اس کو آپ replenish نہیں کر سکیں گے by reissuing that from from the capital market so ایک تو capital markets ہمارے لیے بند ہیں اور وہ اس کا main reason ہے کہ ہمارا political جو اس وقت temperature ہے وہ بہت انچہ ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں گے normally اس وقت ہماری yields جو ہیں وہ American yields سے چار پانچ percent سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور باقی جتنا بھی یہ اوپر build up ہوا ہوئے in multiples of interest rates میں وہ ہماری political problems ہیں secondly issue ہے ہمارا جو وہ بھی ایک political ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو ہمیں bailout دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرضے بھی دیے ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں support بھی کی ہوئی ہے اب وہ support کو بھی renew کرانے کا time ہے اور اس کے اس کو enhance کرنے کا time ہے کیونکہ we need more money and we need to make sure کے جو past ہے اس کو بھی roll over کرنے تو وہ بھی i think کہ ذرا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ان کی سیاست چلے گی before they will commit anything جو کہ ہم دیکھ سکیں tangible اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اس وقت clamp down ہم نے کیا ہوا ہے on our imports اس کا ایک پہلو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری gdp growth rate بہت نیچے آ گئی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری exports جو ہیں وہ import سے زیادہ ہماری exports کے اوپر impact آ رہا ہے اور exports بھی ہماری کم ہو رہی ہیں اور چوتھی چیز ہے یہ ہے کہ remittances بھی ہماری کچھ اس محول کی وجہ سے کیونکہ پاکستان میں تقریباً دو بلکہ دو سے زیادہ اس وقت exchange rates چل رہے ہیں تو مارکٹ میں جو ایسے آپ نے بات کی کہ ڈائی سو روپے کا ڈالر ہے اور state bank کی جب آپ transactions کر رہے ہیں دو سو دیس پچیس میں ہیں تو وہ جو gap ہے وہ آپ کو ایک قسم کا push کر رہا ہے into the حوالہ area اور وہاں پہ ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے deal کرنا ہے in the short run اور اس کے ساتھ ساتھ پھر long term میں آپ نے بہت سے کام کرنی ہے جو مفتا صاحب نے بات کی ہے basically وہ اس لیے دروست ہے کیونکہ مفتا صاحب کو پتا ہے کہ یہ political log jam جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ تیرہ parties ہیں جو ہر party ایک مختلف نظریے سے دیکھتی ہے وہ prolong کرنا چاہتی ہے elections کی طرف کوئی جا نہیں رہا ابھی ہماری institutions میں بھی changes آئیں ہیں تو everything certain کہ going forward آپ کی کیا direction ہوگی in theory میرے نظر میں اگر ہم election کی announcement بہت جلدی آ جاتی ہے اور تین ماہ میں elections ہو سکتے ہیں اور ایک caretaker government جو basically technocrats پہ ہو جو IMF program کو in letter and spirit implement کرتی جائے اور then the next government comes in with the good majority stability آ جائے اور ساری political parties I think وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اب پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی economic situation کیا ہے and economics has to take precedence over politics تو وہ جو بھی آئے وہ پھر یہ پاکستان میں جو کام کرنے ہیں transformation کے لیے reforms کے لیے تو وہ ہم کام کرنے شروع کریں اس میں بہت بڑے جو کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت جلدی privatization کرنی ہے سر privatization کی طرف بھی بلکل آئیں گے ہم کیونکہ اس طرف تو شاید توجہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو زیادہ تر political decision سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کسی کو favor مل رہا ہے یہاں کسی کو نہیں favor مل رہا اور پھر وہی کیا جی آپ نے اپنا جو family silver جو ہے بیچنے کی بات کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ڈاکٹر فروغ سلیم صاحب پرائم minister حالی میں کہیں پہ investors کو کہہ رہے تھے آپ آئیں ہم آپ کے لیے red carpet بچائیں گے ہمارا minister آپ کو receive کرے گا اور پھر آپ میرے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے بڑا lucrative offer تھا investors کے لیے good enough سمیت صاحب دیکھئے investor جو آتا ہے وہ red carpet کے لیے نہیں آتا ہے وہ friends کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے نہیں آتا وہ مال بنانے کے لیے آتا ہے وہ یہاں investment کرے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا اس کے اوپر return ہو اور وہ میں مال بنا ہوں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں کہ ہم return کسی خدم کا جو ہے وہ واپس بھیج سکیں اب دیکھئے کہ ترکی شیئر لائن کے میرا خیال ہے کوئی چھبیس ملین ڈالر اس وقت پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے complain بھی کیا ہے کہ بھئی ہمارے پیسے پاکستان سے باہر نہیں جا پا رہے ہیں دیکھئے دو issues ہیں میں میں پھلکو ساوٹی سے تقریح کرتا ہوں ڈالر ساپ سے کہ bond market جو ہے جو international bond market ہے وہ پاکستان کے لیے اب بند ہو ہم نئے bond جو ہے وہ float نہیں کرتے جو بڑی important چیزیں دو discuss ہو رہی ہیں ایک تو default کے حوالے سے زمین صاحب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں default کے حوالے سے اور میرا یہ کہنا ہے میرا یہ موقف ہے کہ کسی قسم کا کوئی default ہونے نہیں چلا پاکستان default نہیں کرنے جا اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت کوئی 135 billion ڈالر کے ٹوٹل بیرونی کردہ جاتے ہیں پاکستان کی ساتھ اور اس میں سے کوئی 9 billion کے کردہ جاتے ہیں جو ہم نے bonds کی شکل میں حاصل کی ہیں جب بھی ہم default کی بات کرتے ہیں تو ہم private sector کے commercial bonds کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان bonds جو بچور ہو رہے ہیں ان کو واپس نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پاکستان default کرنے چلا جو پہلا bond مچور ہو رہا ہے وہ دسمبر کی پانچ تاریخ سن 2022 میں ہو رہا ہے اگلے چار دنوں میں اور میری اطلاعات کے مطابق غمت پاکستان جو ہے وہ ایک billion ڈالر مختص کر چکی ہے اس billion ڈالر کے bond کی مکمل payment ہوگی principal کی بھی اور interest کی بھی تو کوئی default کا خطرہ نہیں ہے سن 2023 میں کوئی bond مچور ہی نہیں ہو رہا تو نیچرلی جب bond ہی نہیں مچور ہو رہا تو default کا کوئی خطرہ نہیں ہے جو bond مچور ہو رہا ہے وہ 15 اپریل 2014 میں ہوگا اس کے بعد اب وہ سوچی ہے کہ اس کے وہ payment ہوگی یا نہیں ہوگی وہ only time will tell لیکن اگلے سونہ مہینے میں default کا خطرہ جو ہے وہ نہیں exist کرتی میرے خیر ہے لوگوں کی بڑی poor understanding ہے یا صحیح طرح بتایا نہیں جا رہا کہ وہ credit default swap کا مطلب کیا ہوتا ہے credit default swap آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کوئی ملک default کرنے چلا ہے یا نہیں وہ ایک technical سا issue ہے بہت ہنلی traded ہے اور وہ ایک insurance کا instrument ہے وہ لوگ جنہوں نے بانڈ خریدے ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ایک insurance لینا چاہتے ہیں تو وہ cds خرید سکتے ہیں کہ ان کا جو خطشہ ہے وہ ختم ہو جائے لیکن پاکستان default ہونے نہیں چلا کیونکہ کوئی بانڈ مچور نہیں ہو رہا 15 اپریل 2014 پر دوسری بات یہ ہے کہ currency crisis کا میں ذاتی دعوتے سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا crisis جو ہے وہ اب ہمیں صاف نظر آنے لگا ہے we are heading towards a currency crisis اور اس کا مطلب basically یہ ہے جس کی آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خزانے میں ڈالر خالی ہو گئے اور ہمارا ملک جو ہے وہ درامدات کے اوپر اس کا بہت بڑا انحصار ہے لیکن ہم petrol import کرنا ہے diesel import کرنا ہے خام تیل import کرنا ہے خانے مرانے کا تیل امپورٹ کرنا ہے گندب امپورٹ ہو رہی ہے کپاس امپورٹ کرنی ہے مشینری امپورٹ کرنی ہے الین جی امپورٹ کرنی ہے کوئلہ امپورٹ کرنا ہے we are really an import dependent country بہت بڑا انحصار ہے اور یہ ساری چیزیں خریدنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں تو یہ اصل crisis ہے اصل چلنج ہے default معاملہ بھونک جائے default نہیں ہونے لگے اصل معاملہ ہے currency crisis کا اور اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت ہم سے اپنی کوئی policy share نہیں کر رہے اگر ان کے پاس کوئی policy ہے اس currency crisis کو گزارنے کی اس کو weather کرنے کی تو وہ ہم سے share نہیں کی جاری یا تو policy exist نہیں کرتی اور یا پھر ہمیں بتایا نہیں جاری ڈارس آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اپنے کہتے ہیں اتنا پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم deposit رکھ سکیں بینکس کے اندر تو ظاہری بات ہے اور پھر دوسری طرف وہ lc's کو بھی limit کر رہے ہیں 30 to 40% اس کو slash کر رہے ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین ابھی وقت ہوا ایک break up سلمان شاہ صاحب اور ڈاکٹر فروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ملک کی معیشت جو ہے جا کے صرف رہی ہے break کے بعد welcome back ناظرین ناظرین ڈالر ہمارے پاس ہیں نہیں ڈاکٹر فروق سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ تو باہر سے منگانا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈیزل جو ہے ہمارے پاس بہت کم اس کی quantity رہ گئی ہے ریزروز اس کے بہت کم ہو گئے اور پیسے ابھی ہمارے پاس ہیں نہیں منگوانے کے لیے تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو بھی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو translate نہیں کر رہے اپنی public کے لیے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ڈالرز ہیں نہیں ادھار کب تک اور کتنا ملتا رہے گا ہمیں ہم کیا کرنے مطلب اب تو گندم بھی import کرنی پڑ رہی اب تو پیاز بھی ہمیں چائنہ سے منگوانا پڑ رہا ہے ابھی جو سلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے ابھی تو complete ہمارے پاس اس کی assessment بھی نہیں ہے کہ loss کتنا ہوا ہے اور especially food security کو کتنا hurt کیا اس میں بات کر دوں debt کے اوپر کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ capital market debt کا تو فرقس نے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دی ہے اس کے علاوہ جو debt ہے ہمارا multilateral institution سے خاصہ debt ہے جیسے ancient investment bank world bank iamf etc ہیں اس کے ساتھ commercial جو ہے وہ بھی debt ہے bankوں کے ساتھ پھر آپ کا Paris club کے جو member countries ہیں ان کے ساتھ bilateral debt ہے اور پھر آپ کا یہ چائنہ اور دوسرے bilateral debt ہیں on the average تقریباً 20 ارب ڈالر سلانہ اب اگلے چار پانچ سال کے لیے ہر سال 20 ارب ڈالر اس کا اپنے واپس کرنا ہے اور اس کو refinance کرنا ہے so وہ اب ٹھیک ہے capital market کا تو 2024 تک آپ ٹھیک ہیں لیکن یہ bilateral debt جب بھی آپ multilateral debt کو اگر ان سے terms ٹھیک نہیں ہوں گی اور اس کو ہم refinance نہیں کر پائیں گے اور additional funds نہیں آئیں گے تو یہ سارا جو financial system ہے international financial system وہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے دوسری چیز ہے کہ یہ جو bilateral debt ہے اس کو بھی آپ کو renegotiate کرنا پڑے گا اور اس کو کسی طریقے سے transition phase ایسے کی جائے کہ یہ اس میں بھی ہم on track رہیں اور default نہ کریں additional ہمیں funding آجائے تو یہ بڑی management مانگتی ہے یہ آپ کے آپ سے financial management جو ہے maximum آپ کے پاس ہونی چاہیے make sure کہ no nothing problematic happens کوئی اور event نہ کوئی اس طرح سے آجائے جو ہر چیز کو پکڑ کے پیچ میں تباہ کر دیں اب آپ آجائیں آپ کے current account deficit current account deficit اس وقت بھی دس سے بارہ عرب ڈالر چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو thank god کے oil prices کچھ نیچے آگئی ہیں جس سے آپ کو relief مل سکتا ہے اور اگر یہ اسی طرح نیچے رہے ہیں اور آپ کے اگلے جو food crops کچھ ٹھیک آ جائیں تو اس میں کچھ کمی آئے تو پھر آپ scrape through probably کر سکتے ہیں لیکن I think کہ یہ جیسے ہم نے financial جو معاملات ہیں جس میں primary surplus کی بات ہے revenue point of view سے اسی طرح ہمارا current account deficit جو ہے it has to go down to zero. تو ابھی اس میں خاصہ ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ابھی ہم current account deficit کو ہی finance کرنے میں ہمیں بڑے مشکلات آ رہے ہیں تو وہ further ہوگا. دوسری طرف آپ کو یہ جو revenue کی آپ بات کر رہے ہیں تو inflation کے ساتھ یہ keep up نہیں کر رہا. inflation جو ہے وہ زیادہ ہے revenue growth اتنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ at some point in time آپ کو یہ جو آپ کے expenditures ہیں ان کو آپ کو بہت cut کرنا پڑے گا اور اس کو خاصہ reduce کرنا پڑے گا یہاں پھر آپ کو revenues کو اور بڑھانا پڑے گا. So I think whatever is needed is a debt financial management or ministry of finance جو ہے it is in the eye of the storm. انہوں نے اس کو manage کرنا ہے اور اس میں جس قسم کی آپ کی capacity ہونی چاہیے. I don't think we really have that kind of a capacity over there. Plus ہماری جو گورنمنٹ کی ایک اسن کی انٹرنیشنل spending ہے وہ بھی کچھ question mark ہے بکور کسی کو نہیں پڑا کہ آج وہ اگر پرائی مینیسٹر کسی چیز پر کمیٹمنٹ ہے تو کال وہ اتنی دیر گورنمنٹ میں ریفارمز کی بات ہی نہیں کی. وہ وہ نیکسٹ ٹیپ بند ہے کہ اگر آپ ادھر سے سٹیبیلیٹی کچھ تھوڑی بہت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سٹرکچرل ریفارمز میں جانا ہے جس میں آپ نے پورے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے جو پرڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان کی جیلڈز کو بہتر بنانا ہے پرڈکٹیویٹی کو بہتر کرنے ہیں موٹ مارکٹس دوننی ہے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ بلکل انسرٹنٹی کا شکار ہے ان کو بھی نظر آلہ ہے کہ انی انویسمنٹس ہیں وہ برباد ہو چکی ہیں اور آگے جا کے وہ فردر انویسمنٹس کیسے کریں گی فورن انویسٹر جو ہے وہ تو پاکستان کو میرا خیال ہے دیکھ بھی نہیں رہا at this point in time and that that will be a tough battle so i think structural reforms جو ہیں آپ کو پانچ دس سال کے پروگرامز کے مطابق نہیں پڑے گی سلمان شاہ صاحب یہ آپ بھی رہے یہاں پہ اور آپ کے ساتھ بھی اس زمانے میں بڑا انٹریکشن ہوتا تھا اور اس سے بہت پہلے سے reforms reforms چل رہے ہیں ڈار صاحب بھی رہے مطلب ایک time لیکن structural reforms کتابوں میں نظر آتے ہیں لیکن بقاعدہ طور پر implement ہوتے ہوئے ہمیں بہت ہی rare کبھی نظر آتے ہیں پھر جو successive governments ہیں ان کو وہ بھی change کرتی رہتی ہیں لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں fundamental صحیح کرنے ہیں اس کے بعد reforms کی طرف جانا ہے ڈاکٹر فارق سلیم جو revenue growth ہے وہ inflation کے نمبر سے بہت کم ہے اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے کمی کا شاید امید نظر نہیں آ رہی تو پھر تو یہ سارا جو target اور یہ وہ اس کا مقصد ہی سارا offset ہو جائے گا کہ جی چلو جی target کہاں تھا ہم نے کتنا achieve کر لیا but as compared to inflation تو پھر ہم تو وہیں کھڑے میں ہیں ملید صاحب دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ صرف revenue target is not a thing جو bottom line ہے کہ revenue target کے بعد آپ نے اس میں سے expenditure کتنے کیے ہیں اور net position کیا ہے یعنی کہ آمدن تو شاید آپ کی بڑھ رہی ہے لیکن اگر آپ کے اخراجات آمدن سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سارے کھیل کا ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ تقریباً IMF والے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 800 اور 55 ارب روپے کا ایک منی بجٹ نیا لانا پڑے گا آپ کو revenue پڑھانے ہیں جس لحاظ سے آپ کے اخراجات پڑھ رہے ہیں اچھا ایک دوسرا aspect جو ریتہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے ہمارا جو تجارت کا خسارہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ پچھلے پتیس تیس پینتیس سالوں سے لگ بگ ہر حکومت یہ کرتی ہے ہر جون کے مہینے میں ہمارا ایک وزیر یہ خسارہ کھڑا ہوتا ہے نیشنل سیمڈی کی فلور میں اور وہ بتاتا ہے جی کہ اس سال ہمارا چار ہزار ارب کا خسارہ ہوگا کوئی کہتا ہے پانچ ہزار ارب کا خسارہ ہوگا پھر سال کے آخر میں میں پتا چلتا ہے تیس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوگیا چالیس ارب کا ہوگیا پہنتالیس ارب کا ہوگیا اور ان سارے خساروں کے نتیجے میں اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ترے سٹھ ہزار ارب روپے کا قومی کردہ اکٹھا ہو گیا اب جو عالمی جیو پولٹیکل اور جیو سٹیٹیٹک پوزیشن چینج ہوئی ہے کبھی ہمیں امریکہ پیسہ دے جاتا تھا آپ ادادہ لگائیں کہ پیچھلے پچاس سالوں میں جو ایکنومک اسسٹنس امریکہ کی طرف سے آئی ہے وہ کوئی اٹھتر ارب ڈالر کی تھی تیس پروگرام ہم میں آئی ایم ایف کے کیے ہیں ورلڈ بینک سے الگ کردہ لیا ایشن ڈیویلویمنٹ سے الگ کردہ لیا یہ سارے ادارے اور دنیا کی طاقتیں ہمارے خسارے پور کر رہی ہیں کیونکہ ہماری ایک پوزیشن بڑی جیو سٹیٹیٹک ایمپورٹن پوزیشن آئی تھی کبھی افغانستان میں جنگ لڑ جاتی تھی کبھی وہ وارن ٹیلو شروع ہو جاتی تھی وہ سارا کچھ اب تبدیل ہو گیا اب دنیا ہمارے خسارے پور نہیں کرنا چاہتی اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہماری فیصلہ ساتھ شکتیات ہیں وہ ابھی تک چاہید پچھلی صدی میں بیٹھی وہ اس وقت میں بیٹھی ہیں کہ جب دنیا تیار تھی ہمیں پیسے دینے کی آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آتا تھا ہم ان کی شرائط پوری نہ بھی کریں تو ہمیں ویورٹ دل جاتے تھے کیونکہ جنگ لگی ہوئی تھی کیونکہ امریکہ کا انٹریس تھا اب ہمیں کوئی ویورٹ دینے کیلئے تیار نہیں نہ امریکہ پیسے دینے کیلئے تیار ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے باؤں پہ کس طرح کھڑا ہونا ہے یہ سٹرکچرل ریفارم کی باتیں تو آپ نے بالکل درست کا میں 20-25 سال تھی تو ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن کوئی حکومت نہیں کرتی دیکھیں نا چار سال کے قریب پی ٹی آئی رہ گئے انہوں نے نہیں کیا اس سے پہلے پانچ سال پی ایم ایلین تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا سٹرکچرل ریفارم تو آئی نہیں رہے تو اب ایک تو ہمیں یہ انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ دنیا ہمارے خطارے پھر کرنے والی نہیں ہے یعنی کہ کوئی اتنا بڑا کرائیسز چاہیی ہمیں کہ جو ہمیں مجبور کر دے کہ ہم نے سٹرکٹرل ریفارم کر دی ہم اپنے اون پہ نہیں کر رہے تو کوئی بھٹے گا بہت بڑا معاشی بھٹے اور اس کے نتیجے میں ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم نے سٹرکٹرل سٹرکٹرل ریفارم کر دی ہی اور میں تو ہونے والی نہیں ہے لیکن اس کتے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا تو صرف مطلب بڑے شہانہ قسم کا وہ ہے خرچے لائف سٹائل اور عام آدمی مر بھی رہا ہوتا ہے مہنگائی اور سب کچھ ہے اس پر بھی میں چاہوں گا کہ دونوں سے بات کی جائے کہ کوئی امیجیٹ کہیں سے کوئی ریلیف نظر آتا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے حکومت تو یہ چلے ریونیو ٹارگٹس ہیں آئیم ایف کی قسط ہے ورلڈ بینک سے آنے ہیں یا کہیں سے بھی آنے ہیں پروجیک لون آنے ہیں وہ تو باتیں ہیں لیکن عوام کے لیے امیجیٹلی کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ڈاٹر سلمان شاہ صاحب ایک دو چیزیں ہیں کہ غریب مطلب تو پریشان ہے یہ وہ تو مہنگائی کے نیچے آکے تقریبا پس ہی چکا ہوا ہے میڈل کلاس کو تو اب میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں exist ہی نہیں کرتی جو ہے فلن کلاس ہی وہ بھی اب ہی فلن کلاس is also feeling the heat of this inflation مہنگائی تو ابھی تک کوئی ہمیں کیونکہ یہ جب آئے تھے 9 اپریل کو اس کے بعد سے ہم یہی سن رہے تھے کہ جی بس ہم چیزیں یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گی مفتہ اسماعیل صاحب ڈاکٹر آئین آئی پھر ڈار صاحب واپس آئے اور پھر ڈار ڈالر پیریٹی کی بات ہونا شروع ہو گئی ہم ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اور وہ اب ڈار صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی نہیں یہ میرا کام نہیں ہے ڈالر جو ہے وہ market determined کرے گا تو اس میں عام آدمی کو immediate relief کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ relief immediately نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کی stability جو ہے وہ اور austerity مانگتی ہے اور وہ مشکل فیصلے مانگتی ہے تو relief تو اس میں نہیں آئے گی صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر اگر ہم ایک سال کا بھی time horizon لیں تو میرے خیال میں آپ کو تقریباً چار سے پانچ ارب ڈالر کی privatization کرنی پڑے گی اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی stock market آپ کی credit rating آپ کی باقی چیزیں ایک دم improve ہونی شروع ہوں گی investment کا پہیا شاید چل پڑے اور اگر وہ investment کا پہیا چلتا ہے تو it may create a somewhat job oriented investment ہو جس میں عوام جو ہے ان کو بے روزگاری سے کچھ بچت ہونی شروع ہو اور مہنگائی جو ہے وہ اپنا time لے گی آپ کو رپے کی جو value ہے وہ بھی time لگے گا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ IMF کے program میں رہیں گے تو شاید پھر آگے چل کے رپیا جو ہے وہ strengthen ہونا شروع ہو اور کچھ مہنگائی میں کمی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے but i think the number one issue is stability number two issue is کہ آپ اپنے financial restructuring جو کرنی ہے do some privatization pay off the most expensive part شاہ صاحب شاہ جی میں آپ اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب i met federal minister for privatization young عابد بھائیو بڑا young vibrant minister ہے اور اس نے بڑا homework کیا ہے کافی ساری چیزوں پہ but whenever he takes the file ahead وہاں پہ وہ مطلب کہ جی اب مطلب اتنی uncertainty ہے اس کی ایسے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں hold on پھر اس میں ہمارے اوپر کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ٹو جی ہوگا it would not be like you پرانے ٹائم کے جی اوپن آکشن ہو رہی ہے اور پھر private businesses آ رہے ہیں اور اس میں kickback کی کہانیاں آتی ہیں بڑے لوگوں نے پھر نیب بھکتا یا جیل بھکتی دیکھیں اس وقت تو آپ کو مثلا روزویلٹ ہوتل ہے immediately we should convert it into cash whatever cash آپ کو ڈالرز میں ملتا ہے آپ کے یہ جو lng کے پلانٹس ہیں ان کو آپ نکالیں you need to raise dollars to this program یہ privatization not for the sake of privatization ہے یہ privatization to pay off debt یہ اس کا ہونا چاہیے اور اگر اس میں ہم کام یا تھوڑے سے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ that will send a signal کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ اس economy کو چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری جو domestic investor ہے اس نے اب reorient کرنا ہے from a domestic economy inward looking economy to an export oriented economy تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ کو دلاسہ دینا پڑے گا کہ بھی آپ international markets میں خاصی گنجائش ہے ہماری textile industry did well but اس کو ہم نے پھر سے جگڑ دی ہے because of energy as a very big role in that plus ہمارا جو noc culture ہے یہ بہت ہماری business کو خوار کرتا ہے شاہ صاحب بلکل وہ آپ کے زمانے میں بھی باتیں ہم سنتے تھے noc ایک سے ایک سے نہیں کوئی دس بارہ noc چاہیے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بزنس کو بھی پھر one window operation وہ بھی ہمیں کتابوں میں رہ گیا بہت سارے challenges ہیں i agree board of investment کو بنے ہوئے آپ پتہ نہیں 20 سال ہو گئے ہیں بالکل i don't think کہ اس نے کوئی investment آج تک کوئی raise کی ہے because board of investment جو ہے وہ بھی ineffective ہے بہت ساری presentations photo ups ہم دیکھتے ہوتے تھے record ایک اور پتہ نہیں کتنے copper اس کی fields کی بھی اور پتہ نہیں کیا بالکل ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سار کوئی حل بتا دیں آپ کے لئے اور میرے لئے شاہ صاحب تو mashallah he is from the affluent class سارے صاحب کچھ صاحبی آپ جیسے ہیں جو معیشت کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں آپ یقین جانئے کہ اسلام آباد میں جو فیصلہ ساتھ سکتیات ہیں ان کے لئے معیشت اور ان کے لئے عام آدمی کی کوئی value نہیں یہاں پہ سیاست ہے ایک طرف وہ پی ڈی ایم کی سیاست ہے دوسری طرف ایک پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر ملک کے اندر انتشار پھیلے گا اگر ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی تو شاید ان کا سیاسی مفاد اس کے اندر ہو جائے گا پی ڈی ایم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر صرف آگ بجھاتی رہتی ہے کسی قسم بھی کوئی policy نہیں اور آپ اور میں یقین جانی ہے آپ دوبارہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے لئے حکومت کیا کرنے والی ہے کہ عام آدمی کے لئے حکومت کیا کرنے والی ہے عام آدمی کے لئے حکومت نہیں بنائی گئی یہ صرف وہ گیارہ سو اور نوے خاندان ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں باقی جو ساڑھے تین کروڑ خاندان ہیں پاکستان میں ان کے لئے کوئی کچھ نہیں ہوتا ان کے لئے صرف سیاستانوں کے لئے اور وہ جارہ سو نوے خاندان جو سیاستیں ڈریکٹلی تعلق رکھتے ہیں ساری فیصلہ ساتھ ہی ان کے لئے ہوتی تو آپ میرے خیال ہے کہ یہ امید رکھنا چھوڑ دیں کہ حکومت آپ کے لئے یا عام آدمی کو کوئی ریلیف دینے والی ہے مفتا اسمائل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان is for only 1% of the population جو مطلب رچی رچ آپ اور میں امپورٹنٹ نہیں ہے میڈیا میں بھی تو 95% of the time سیاست جس کا سکھ جاتی ہے اور پھر جو انکر ہزارات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ایک اونس کے اوپر پروگرام دیکھیں تو وہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اگر وہ کر لیں پروگرام تو کوئی دیکھتا نہیں جاتی ہے تو یہ ایک جوائنٹ responsibility ہونی چاہیے جس میں میڈیا بھی شامل ہے کہ ہماری اولین ترجیح معیشت ہے جیسے ابھی ڈاکس آپ نے کہا کہ کیا معیشت کی ترجیح ہے یا سیاست کی ترجیح ابھی تو معیشت کی کوئی ترجیح نہیں کسی بھی حکومت کے تحت مجھے معیشت کی ترجیح ترجیح دیتے میں نظر نہیں آتی یہاں پہ سیاست ہے پہلی ترجیح دوسری ترجیح سیاست ہے اور تیسری ترجیح بھی سیاست سیاست ہے یا کرسی جس کے پاس کرسی نہیں ہوتی وہ کرسی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے جس کے پاس کرسی ہے وہ کرسی سمبھالنے کے چکر میں رہا ہے بچار ہوتا ہے چلے closing comment شاہ صاحب دیکھنے میں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان پاور یہ بٹوین پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ستائیس سال انہوں نے حکومت کی اور ستائیس سال میں مجھے تو صرف انہوں نے یہ پاورٹر کھڑا کر دی ہے جو باباد جہاں ساروں کے لیے کسی قسم کی کوئی ریформ نہیں کر سکے اور وہ ایک ستیٹس کوش سی چیز ہے سو لیٹس سی آج چل کے کیا ہوتا ہے بکاوز چینج جو آپ کا پوائنٹ آ گیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروخ سلیم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی